حق یہ ہے کہ سب حق کیسے دیں گے حق کیسے عدہ کریں گے حالانکہ حق جو حق کی بات کی جائے گی تب یا پڑوسی کے حق کی بات کی جائے رشتدار کی حق کی بات کی جائے بیوی کے حق کی بات کی جائے شہور کے حق کی بات کی جائے اولاد کے حق کی بات کی جائے تو یہ سب حق کی بات جب کی جاتی تو آدمی سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو سمجھتا ہاں میرا حق نہیں دے اولاد میرا حق نہیں دے رہی بیوی میرا بروبر حق نہیں دے رہی یہ پڑوسی میرا حق نہیں دے رہا یہ رشتہ دار میرا حق نہیں دے رہا لیکن وہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ ہم دے رہی کی نہیں دے رہے پہلے تو ہم یہ دیکھیں اس کے بعد میں پھر دیکھیں کہ وہ سامنے والا دے رہا کی نہیں دے رہا پہلے تو ہم دیکھیں ہم نے پڑوسی کا بروبر حق دیا کی نہیں دیا بیوی کا حق پورا دیا کی نہیں دیا میں نے رشتہ درہا کو حق دیا کی نہیں دیا اس کے بعد پھر سوچے کہ ہاں وہ دے رہا ہے اس کو سوچنا ہی نہیں آپ آپ دیں گے تو آپ کو حق ملے تو حق دینے سے حق ملتا ہے اب اس میں آپ لے کر بڑھ جائیں میرے حق نہیں دے رہے تو یہ اس طرح سے قرآن حدیث کو سمجھا جانا ہے تو وہ اسے ہی سمجھا جانا ہے کہ یہ قرآن کیا مجھ سے کیا کہہ رہی ہے حدیث مجھ سے کیا کہہ رہی ہے ایسے سمجھیں گے تب جا کر آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہاں مجھے حق دینا ہے میں ہی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں میں پورے دے رہا ہوں اس کے بعد وہ تو اس سے دوسرے توقع کرے تو اس کے اندر پھر جب دے گا تو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے کوئی پسند کرے گا کہ اس کو کوئی گالی دے کیا مجھے کوئی گالی نہ دے مجھے بڑا برا لگتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی کو گالی نہ دے اور آس تو گالی کا معاملہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ گالی بینا تو لوگ بات ہی نہیں کرتے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس میں گالی نہ دے یعنی اتنی لوگ گالیاں دیتے ہیں فون پر آپ دیکھ لو تو اس کے اندر گالیاں لوگ بیٹھے تو گالیاں ملتے ہی گالیاں سے وہ سلام کلام تو کہیں گیا وہ آدمی بہت دن میں اس کو دکھا ایک مہینے میں دکھا تو سیدھا اس کو جا کر بولتا ارے کہاں گیا تھا فلاں وہ اس کو گالی دے کر پھر پوچھتا ہے کہ ایک مہینے سے نظر نہیں آیا وہ چار گالی دے تھا اور وہ بھی بڑے خوش ہو کے بتاتا کیوں کیونکہ وہ ان کو لگی نہیں رہی کہ گالی دینا کوئی بڑی بات ہے چاہے مسلمان وہ مسلمان میں تو زیادہ ہے اور گر مسلموں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے ان کو بھی رکھتا ہے کہ گالی دینا اب ان کلچر میں شامل ہو چکا ہے اس کو آج یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ کلچر میں آ گیا کہ بینہ گالی کے تو بات ہی نہیں ہوتی جبکہ اس کے تعلق سے تو اسلام میں تو منائی ہے یہ تو گناہ ہے گالی دینا بلکہ مجاک اڑھانے تک کیلئے منہ کیا گیا ایک دوسرے کا مجاک نہ اڑھائیں کوئی ہسی مجاک تھٹیل لی نہ کریں دوسرے کو تکلیف آلے کام نہ کریں تو گالی تو پھر بہت بڑی بات ہے مجاک میں مجاک اڑھانے سے منہ کیا گیا تو پھر گالی دوودگور گاج گالی یہ ہے جبکہ اسلام میں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں گئیں گرم اس لی کے اندر پھیر گیا جبکہ ان کے یہاں پر بھی یہ منہ ہے ان کے اندر بھی اگر آپ نے مہابارت کو کچھ آپ جانتے ہو یا آپ نے دیکھا ہو ٹی وی کے پر تو اس کے اندر بھی یہ آتا تھا ایک جو شخص تھا اس نے کرشن کو گالی دی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سو گالی کے بعد میں اگر دی گئے تو اس کو قتل کر دوں گا تو پھر انہوں نے ایک سو ایک گالی دے تو مار دیا گیا تو وہاں دیکھیں وہاں پر بھی مل رہا ہے کہ گالی دینا منا ہے اسے وہ گالی نہیں دینا لیکن آج معاشرے کے کلچر ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے گالی بغیر بات نہیں کرتے فون پر دیکھو تو اتنے گالیاں اس کے اندر دیتے رہتے ہیں میرے بچیوں کو میری بہن کو کوئی نہ چھیڑے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بیوی کو کسی کی بہن کو کسی کی بچی کو نہ چھیڑے اگر وہ چاہتا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری بیوی بچوں کو میری گھر والی جو اڑتے خواتی ان کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی نہ دیکھے تو سب سے پہلے تو وہ خود دے وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری بھی اجتی نہ کرے لوگ مجھے اجت دے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو اجت دے تو جو دے گا تو وہ اس کو ملے گا تو سب سے پہلے اپنے آپ میں صدار کرنا اپنی اصلا کرنا تو یہ سب سے صحیح اس کے اندر بات ہے